ریت کے ٹیلوں کے بنتے بگڑتے نکوش آپ نے دیکھے ہیں ہوائیں انہیں کیا کیا شکلیں دیتی رہتی ہیں یہی کفیت انسان کی ہے انسان خود کو کیا کیا سمجھتا ہے کیسی کیسی پائیدار توقعات رکھتا ہے کیسے کیسے انوکھے دعوے کرتا ہے کہیں وہ شداد نمرود نظر آتا ہے تو کہیں ہٹلر اور مسولینی کون باقی رہا کون پائیدار ہے سب داستانیں چھوڑ جاتی ہیں وقت کی ہوائیں نکوش بگارتی ہیں بناتی ہیں زندگی سلامت رہتی ہے تو یہ نکوش محفوظ رہتی ہیں موت آتی ہے تو صرف کہانیاں رہ جاتی ہیں میرے دوستو جن سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا پر اسرار اور رومانوی حیرت انگیز کہانی نیتی کا السلام علیکم دوستو پیش خدمت ہے نیتی کا اپیسوڈ نمبر فورٹی ون میں اور ٹوبو خموش تھے اور پرسکون انداز میں ان کی گسٹ گس سن رہے تھے تب لڑکیاں دودھ کے برطن لے آئیں جن سے بھاپ اٹھ رہی تھی انہوں نے وہ برطن ہم تینوں کو پیش کر دیئے اور دودھ اس وقت کافی لذیذ محسوس ہوا اور تم میرے دوستو تم میرے زوالہ کے ساتھی ہو میں تمہاری اس محبت تمہاری دوستی کو سلام کرتا ہوں میں تمہارا شکر گزار ہوں مگر سیاہ نوجوان تم کون ہو انہی علاقوں کا باسی میرا نام ٹوبو ہوئے اور باہر کی آجنبی تم کون ہو ایک آوارہ گرد میرا نام سرفراد ہے اور میرے آقا ٹوبو جلدی سے بولو اور میرا بھی زوالہ نے کہا ہو ہو اس کا مطلب ہے کہ سفید آجنبی ایک پسندیدہ شخصیت ہے بڑا مسکراتے ہوئے بولا میرے کانوں نے زوالہ کے کامیابی سنی ہیں میری آنکھوں نے کولاکہ کا ازتراب دیکھا ہے اور بھی بہت کچھ ہے کاش کہ میں جان سکوں کاش کہ میں سمر سکوں ہم یہاں سکون کی رات سکون سے گزاریں گے بزرگ اوقاس میں نے پوچھا یہ سوال نہ کرو یہ سوال نہ کرو آپ بے حد نیک دل اور مہربان ہیں اگر ہمیں آپ کے آرام کا خیال نہ ہوتا تو ہم آپ سے بہت سی باتیں کرتے آمدم زوالہ آ گیا ہے آرام کی کیا حصیت رکھتا ہے اور خوشیوں کی رات سونے کی رات نہیں ہوتی بڑے نے کلو سے کہا تمہارے لیے نیک شگون ہے سوالہ کے بستی میں داخل ہوتے ہی تمہاری ملاقات ایک ایسے انسان سے ہوئی ہے جو تمہارا ہمدرد ہے اور تم سے بے پناہ محبت کرتا ہے ہاں اب تو خوش بکتی سمیٹے نہیں سمٹ رہی میرے دونوں ہاتھ بر گئے ہیں زوالہ نے کہا قابل ایترام بزرگ اوقاس آپ سے گفت گو بے حد ضروری ہے میں آپ سے بہت سی معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں اس سے قبل کہ آپ اگر کچھ پوچھنا چاہیں تو پوچھ لیں یقیناً بڑے اوقاس نے کہا پھر بولا زوالہ کے فرار کی کہانی سرعام نہیں ہے لیکن مقصود لوگ جانتے ہیں کہ کولاکہ پر ہوایاں تاری ہیں اس نے ان لوگوں کو قید کر لیا ہے جو زوالہ کے فرار ہونے کی اطلاع لے کر آئے تھے اور اس کے بعد سے اس پر چین حرام ہو گیا ہے مجھے یہ بات محافظ دستے کے ایک جوان نے بتائی جو میرا موقفت گید ہے بہت خوب میں نے گردن ہلائی اجنبی نوجوان کیا اس فرار میں تو نے زوالہ کی مدد کی تھی نہیں زوالہ خود فرار ہوا تھا لیکن اس کا تعاقب کرنے والوں پر دوبارہ قابو پنل کی جد و جہد میں مصرور تھے لیکن میں نے اور میرے دوست نے اس کی مدد کی اور پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ زوالہ کو اس کے حکومت واپس دلائیں گے مرشالہ حق گو تھا بلا شبہ مرشالہ حق گو تھا توبو نے عقیدت سے افسر کہا اور کوئی سوال بزرگ نہیں میرے بچے سوال تمہارے ضروری ہیں کیونکہ تم ایک اہم مشن پر آئے ہو تم اس علاقے کے پرانے آدمی ہو مجھے ابتدا سے تفصیل بتا سکو گے ہاں بہت سی اہم باتیں میرے سینے میں محفوظ ہیں میں تمہیں بہت کچھ بتاؤں گا توبو نے کہا تب میں تمہیں ماضی میں لے جاؤں گا اوقاس مجھے اس وقت کی باتیں بتاؤ جب کولاکہ نے بیزرگ کو گرفتار کیا تھا ممکن ہے کولاکہ کے بارے میں زوالہ نے مجھے تفصیل نہ بتائی ہو یوں جان لو کہ کولاکہ اپنی ماں کی ناجائد اولاد ہے اس کا باپ نامعلوم ہے یعنی وہ اپنے نام کے ساتھ اپنی والدیت نہیں بتا سکتا اور اس باپ نے اسے سکت جنونی بنا دیا اس کے نانا اور نانی نے اسے پرورش کیا کیونکہ ناجائد پردیش کے سلسلے میں قبیلے کے سردار نے اس کی ماں کیوں موت کی سزا دی تھی لیکن اس کے نانا اور نانی نے کہا کہ بچہ بے قصور ہے بعد اس بات کو تسلیم کر لیا گیا کولاکہ جوان ہونے کے بعد یہ بات معلوم ہوئی کہ اس کے سینے میں نفرت کا لو تھڑا تھا ہر انسان سے نفرت کرتا ہے اس کے ساتھ ہی وہ چلاک اور ظالم بھی تھا اس نے خفیہ طور پر اپنے قوت بڑھائی اسے احساس تھا کہ بیزرگ کے باپ نے اس کی ماں کو موت کی سزا دھنائی تھی چنانچہ ایک رات اس نے موقع پا کر بیزرگ کے خلاف بغاوت کی اور اسے گرفتار کر کے اقتدار پر قبضہ کر لیا اس کے ساتھ شاید اس جیسی ناجائد اولاد کے ایک گروہ تھا جو بے حد ظالم تھا انہوں نے ظلم و بربریت کے ایسے نمونے پیش کیے کہ لوگ دہل کر رہ گئے ایک اکثریت بیزرگ کی حمدرد تھی لیکن میں نے بیزرگ کی حمدردی میں ایک لفظ کہا اس کی دبان باہر نکال لی گئی چنانچہ لوگ خاموش ہو گئے اور آہستہ آہستہ کولاکہ نے اپنے حصیت مضبوط کر لی زبالہ اس کی قید میں تھا بیزرگ اور اطوشہ بھی اس کی قید میں تھے کسی سردار کو زندہ رکھ کر قید رکھنا فاتح کے لیے بہت بڑا اعزاد ہوتا ہے اور بیزرگ ہر سال اپنے قیدیوں کی نمائش کرتا ہے لیکن اب لوگوں میں حمد نہیں کہ بیزرگ کی علیہ دہم کا ایک لفظ بھی کہیں بڑا خاموش ہو گیا میں اور ٹوبو کافی دیر تک اس کہانی میں کھوئے رہے پھر میں نے پوچھا تم کولاکہ کی نظروں میں کچھ مشکوک ہو گئے ہو بابا میں بیزرگ کے وفاداروں میں تھا گو میں نے کولاکہ کے سامنے دبان نہ کھولی لیکن کولاکہ پھر بھی مجھ سے خوش نہ تھا اور اس نے مجھے صرف یہی سزا دی کہ بستی کے آخری سرے پر پہنچا دیا مرشالہ کاؤنٹا ایک بڑا غیب دا اس کی پیشگوئیاں درست ہوتی ہیں اور اس نے کوئی پیشگوئی کی تھی ہاں کیا پیشگوئی تھی وہ اس نے اپنے الفاظ پوشیدہ رکھے تھے کہا تھا اس نے کہ سردار کولاکہ سورج گروب ہوتا ہے تاریکیاں ضرور پھیلتی ہیں سو ایک نیا سورج نکلے گا اس وقت تو مغرب میں ہوگا اور پھر کبھی نہ ابرے گا تب کولاکہ نے مرشالہ کا اس مانت توڑ دیا جیسے اندر ٹوٹتا ہے اور وہ آواز نکالے بغیر مرے گا میں نے پرخیال انداز میں کہا آخری بات بابا ضرور میرے بچے ضرور علوشہ اور حیرت کہاں قید ہیں اس کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں معلوم لیکن سنو آج سال کے ختم ہونے میں صرف تین دن باقی ہیں تیسرے دن کولاکہ اپنی فتح کے فتح کے شان کی نمیش کرے گا ذینی اور علوشہ اور بیزک کو عوام کے سامنے لائے گا تم اس دن ان دونوں کو دیکھ سکو گے اور یہ بھی دلچسپ اتفاق ہے میں نے کہا کیا وہ زوالہ کے خوف کی ڈر سے اپنا مشلہ ملتری تو نہیں کر دے گا میں نے کہا کولاکہ دیوانہ ہے وہ ایسا نہیں کرے گا تب ہمیں ضرور انتظار کرنا چاہیے زوالہ میں نے پرخیال انداز میں کہا بعض کی مرضی سے جدارکہ بیٹھا ہے زوالہ نے جوا دیا لیکن ہم یہ تین دن کہاں گزاریں گے اوقاس کے جھونپڑے میرے بچوں یہاں تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی بوڑے نے پیش کش کی لیکن تمہیں تکلیف ہوگی بابا مجھے ضلیل مت کرو بوڑا اوقاس کچھ دیر کچھ نہیں کر سکتا تھا وہ بے بس تھا اور اس نے دیکھا تھا کہ جس نے بیزک کے لئے کچھ کرنے کی کوشش کی وہ موت کا شکار ہو گیا میں نے سوچا کہ وقت کا انتظار کروں کسی مناسب وقت میں بیزک کے لئے جان دوں سو آج میں تیار تھا تیرا جذبہ عظیم ہے بیزک کے دوست میں نے عقیدت سے کہا تمہیں یہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی بکیا رات آرام کرو کہ ہم پوشیدہ رہ سکیں گے مکمل طور پر لیکن باہر ہمارے گھوڑے بھی موجود ہیں اوہو گھوڑے نے گردن ہلائی کچھ دیر سوچتا رہا یقینا سب نے جواب دیا وہ کچھ دیر سوچتا رہا پھر اس نے گردن ہلائی ٹھیک ہے میں نے ترقیب سوچ لی کیا میں دونوں رتے تینوں گھوڑے اپنے تین عقیدت مندوں کے حوالے کر دیتا ہوں انہیں کوئی کہانی سنا دوں گا وقت پر ہم ان سے گھوڑے لے لیں گے مناسب اس نے کہا باستہ میں چلتا ہوں اور ہاں لڑکیوں تم سردار اپنے بیوی سے کہا بڑے مہمانوں کے لیے جھونپڑا خالی کر دو کیا تم کوئی تکلیف محسوس کروگی ہرگز نہیں دونوں لڑکیاں بھی ایک وقت بولی سب باہر جاؤ مہمانوں کے ارام کرنے دو ارام سے سوو میرے بچے اور ہاں یہ اپنی بندوقیں یہیں چھپالو انوکھی شکلیں ہیں ان کی بوڑے نے کہا لڑکیوں نے ہمارے ارام کے لیے جگہ بنا دی اور پھر وہ سب باہر نکل گئے بوڑے نے چلتے ہوئے ہم سے گھوڑے کا پتہ پوچھ لیا تھا توبو میں اور زوالہ نزدیک ہی نزدیک لیٹے ہوئے تھے رات کافی گزر چکی تھی لیکن نیند ہماری آنکھوں سے دور تھی میں نے محسوس کیا کہ سب جاگ رہے ہیں تب میں نے زوالہ کو آواز دی زوالہ یس باہر زوالہ نے جلدی سے کہا نیند نہیں آ رہی نیند زوالہ نے عجیب چنداد میں کہا ہاں نیند کیسے آئے گی باہر ہاں مجھے احساس ہے ویسے زوالہ تم اوکاس کو اچھی طرح جانتے ہو ہاں باث قابل اعتماد ہے ہاں باث اس نے بچپن میں میری پرورش میں حصہ لیا ہے گویا قابل اعتماد ہے یقینا ٹھیک ہے بہرحال ہمارے لئے بڑی حوصلہ افضاب آتی ہیں یوں سمجھو کہ یہاں آنے کے بعد جو سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ حل ہو گیا کونسا مسئلہ باث توبو نے درمیان میں داخل دیا ہمارے پاس گو بہت کچھ ہے ٹھوگو لیکن اس کے باوجود یہ دشمنوں کی بستی ہے یقینا ہمیں یہاں آتے ہی تو جنگ نہیں شروع کرنا تھی یہ بھی ٹھیک ہے میرے ذین میں کچھ اور کیال تھا وہ کیا بات میں نے سوچا تھا کہ اس جھونپڑے میں جو بھی ہوگا اسے قیدی بنا لیں گے اس جھونپڑے پر قبضہ کر لیں گے بلکہ اگر ضرورت پڑی تو ان لوگوں کو قتل کر دیں گے لیکن ان ساری باتوں کی ضرورت نہیں پڑی اس کے علاوہ بہرحال ہمارے قدم ہمارے کلاب بھی ہو سکتا تھا اور خطرناک بھی ہاں باث ایسی صورت میں ہمیں زوالہ کی ایک ہمدرد کا مل جانا یوں سمجھو ہمارے لئے نیک شگون ہے اچھا ہوا ٹوبو بہت ہی اچھا ہوا ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی باث ٹوبو نے کہا کیا ہمارے پاس بہترین قوت ہے میں نے ایسی خوفناک بندوقیں نہیں رکھی لیکن تم اس کے باوجود اعتیاس سے کام لے رہے ہو آخر کیوں تم خود گوھر کرو ٹوبو نہیں سمجھ سکا باث میرا خیال ہے کہ خود ضوالہ یہاں کے قید کھانوں کے بارے میں نہیں جانتا ہوگا قید کھانے ضوالہ نے چونکر بہا ہاں جہاں خطرناک قیدی رکھے جاتے ہیں میں نہیں جانتا تب پھر بات صاف ہے ہمیں نہیں معلوم کہ سردار بھیزک اور پوشا کہاں قید ہیں اگر ہم انہیں حاصل کیے بغیر کولاکہ سے جنگ شروع کر دیں تو کالو کا جنونی ہے ممکن ہے وہ سردار بھیزک اور علوشہ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں اس طرح ہم ان کی کیا مدد کر سکیں گے جبکہ ہمیں ان کا قید کھانا بھی نہیں معلوم وہ سیدھی سی بات ہے واقعی ٹوبو نے کہا اور دماغ کی بھی وہ میرے دیوتا دیوتاؤ تم نے میری مدد کے لئے خود سے ایک بھی دیا ہے دماغ بڑی چیز ہے زوالہ بولا واقعی ہم اس باریکی پر گوھر نہ کرتے اور آتے ہی کولاکہ کو خاص طرح کر دیتے یقینا لیکن عظیم دماغ والا ہمارے ساتھ ہے مگر باس اب کیا کروگے حالات ہمارا ساتھ دے رہے ہیں ٹوبو تم نے دیکھا کہ کولاکہ کی موت سے اسے کس طرح چاروں طرف سے گھیرا ہے اگر وہ برطری کی خاطر آج بیزا کو زندہ نہ رکھتا تو بات ختم ہو گئے ہوتی بن کر آ گیا اس طرح اس کی رسم میں وہ سردار بیزک کو اپنی دانست میں ظلیل کرتا رہا لیکن وہ رسم اس کے لئے کس قدر خوفناک بن گئی تمہارے ذہن میں ہے کیا باس صرف تین دن اس بار جب سردار بیزک قید کھانے سے نکلے گا تو واپس قید کھانے میں نہیں جائے گا وہ دن اس کی ازادی کا آخری دن ہوگا ازادی زوالہ اچھل کر بیٹھ گیا اس کی آنکھیں شیشے کی گولیوں کی ماند سردار بیزک کو آزاد کرا لیں گے پرسوں ہی کو لاکہ کی زندگی کا سورج گروب ہو جائے گا پرسوں ہماری لڑائی ختم ہو جائے گی اہ میں اس خوشی کو کیسے دباؤں میرے معبود میرے دیوتاؤ تم نے خوشیوں کی جس دور کو میرے لئے یہ شروع کیا ہے اسے برداشت کرنے کی تاب بھی میرے دل کو کہیں دور کہیں کہ کہیں یہ خوشی تھے پھٹنا جائے زوالہ نے سینہ مسلتے ہوئے کہا اور میں اور ٹوبو زوالہ کو تسلیہ دینے لگے میرے پرگرام کے کچھ حیثوں میں لوکاس بھی شریک تھا بیلا شبہ بڑا جوان سار تھا وہ خوشی سے زندگی دینے پر تیار ہو گیا تھا اور تین دن خوب پرسکون گزرے سوائے زوالہ کے اثراب کے اور کوئی خاص بات نہیں تھی اور زوالہ کا اثراب فطری تھا اس وقت جب وہ اپنے والدین کی شکل تک بھول گیا تھا اسے بچھڑے ہوئے ملنے والے تھے اور وہ بھی بڑے سنسی کھیت انداز میں آج وہ دن تھا جب سردار بیزر کو کشمبہ کے ذک و ذریر کیا جانے والا تھا ماسٹر بوڑے اکاس نے مجھے فکارہ بابا میں نے جواب دیا میں جاؤں ہاں بابا تم اپنا کام جانتے ہو اچھی طرح تب ٹھیک ہے ایک بات کہوں ماسٹر ضرور جوانی کا جوش جانتے ہو کیا مطلب میرا مراد زوالہ سے ہے میں نہیں سمجھا کشمبے کے بازاروں میں زوالہ تمہارا ساتھ نہیں ہونا چاہیے وہ ہو کیوں جو جوان ہے برداشت نہیں کر سکے گا وہ میں نے پور خیال انداز میں کہا تم خود کو خموشی سے دیکھ لینا لیکن زوالہ میں اسے استوں کے پاس چھوڑوں گا یہی بہتر ہے ٹھیک ہے بابا تم چاؤ میں نے کہا اور بڑا اکاس ایک مقصود پرگرام کے تحت چلا گیا میں اکاس کے عدیت پر گوھر کرنے لگا تھا تاکہ میں دوسروں کی نگاہوں میں نہ ہوں اس کے لئے بھورے رنگ کی باریک پسی وی مٹی تھوڑی سی کالک اور تیل ہی کام آ سکتا تھا زوالہ اور ٹوبو نے مجھے دیکھا تو حیرہ سے اچھل پڑے یہ تم ہو باس دیوتاؤں کی قسم کس قدر حسین نظر آ رہے ہو او باس تم تو ہم میں سے ہی معلوم ہو رہے ہو اب ٹوبو نے پرجوش انداز میں کہا تم تیار ہو ٹوبو ہم باس زوالہ تمہیں کچھ دن ان عورتوں کے پاس رہنا ہے اوکاس جانتا ہے اور ٹوبو ضروری انتظامات کرنے جا رہے ہیں جب تک ہم واپس نہ آ جائیں تم یہی رہوگے اوہ اچھا مجھے کب تک انتظار کرنا ہوگا باس زوالہ نے پوچھا جب تک ہم واپس نہ آ جائیں جو تیرا حکم یہ ضروری ہے میرے دوست تم دیکھو گے کہ تمہارے اقدامات کتنے درست ہوں گے ٹھیک ہے میں تمہارے اقامات کی تعمیل کروں گا زوالہ نے کہا اور ہم جھونپڑی سے نکل آئے بستی کے اندر انہی حصے میں پہنچنے ہی میں ہمیں کافی فاصلہ تیہ کرنا پڑا تھا اور اس کے لئے لگی کے پیدل تھے اور ویسے بوڑے کا اوکاس گھوڑوں کو ایک مقصود جگہ چھوڑ گیا تھا جو ہم سے دور نہیں تھی یہاں تک کہ ہم بازار میں پہنچ گئے بازار میں بہت رشتہ کافی دور زبردست مجمع نظر آ رہا تھا ٹوبو نے مجھے اس مجمع کو دیکھا اور مجھے اس کی طرف اشارہ کیا وہ دیکھو باز کیا ہو رہا ہے میرا خیال ہے کھیل شروع ہو چکا ہے آو آو دیکھیں میں اور ٹوبو اس کی طرف بڑھ گئے لوگوں کا گروہ کسی کے گرد گھیرہ بنائے ہوئے تھا اور وہ بہت آہستہ آہستہ آگے کھسک رہا تھا بمشکل تمام ہم لوگ لوگوں کے مجمع میں گھسرتے ہوئے آگے آئے اور پھر ایک رو فرصہ مندر دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے لمبے لمبے بالو مالک ایک نوجوان لڑکی جس کے بھورے بدن پر کوڑوں کی لکینے نظر آ رہی تھی بدن پر سیاہ گھنے بالوں کے سوا کوئی لباس نہیں تھا سارے جھکائے آہستہ آہستہ رینگ رہی تھی اس کے چہرے پر مردنی چھائی ہوئی تھی آنکھیں پتھرائی ہوئی تھی معلوم ہو رہی تھی اور اس کے پیچھے ایک دراز کا مدبورہ شیر کی مانت سوگتوں سے بگرا چہرہ اور کاندو پر انتہائی وزنی لکڑی کا شہیتر جو رسیوں سے بندہ ہوا تھا اس کے پیروں میں فولادی بیڑیاں تھی ہاتھوں میں بھی زنجیروں سے کسے ہوئے تھے اور اس کی گردن بھی جھکی ہوئی تھی مردہ کاندو پر وزنی بورڈ سنبھالے آہستہ آہستہ چل رہا تھا باس ٹوبو نے میرے کندے پر ہاتھ رکھا ہاں ٹوبو دیکھ رہے ہو ہاں دیوتاؤں کی قسم اس سے بری زندگی نہیں ہو سکتی ہاں یہ دونوں کو پہچان گئے باس ظاہر ہے اور یہ زبالہ کی بہن ہے اور وہ باپ تم ایک بات محسوس کر رہے ہو ٹوبو کیا باس دیکھنے والوں کی نگاہوں میں خوشی یا دلچسپی نہیں ہے سوائے چند لوگوں کے ان کی نگاہیں جھکی ہوئی اور چہرے اداس ہیں جیسے وہ سب مجبور ہیں اوہو میں نے گوھر نہیں کیا باس گوھر کرو ہاں میں محسوس کر رہا ہوں ان کا مطلب ہے کہ بستی والے بیذک سے ہم دردی رکھتے ہیں زبالہ کو دیکھ کر اس کے باپ کے بارے میں اندازہ لگایا جا سکتا ہے باس اوکاس واقعی سمجھدار ہے ٹوبو کیا مطلب باس اگر زبالہ ہمارے ساتھ ہوتا میں بھی یہی سوچ رہا تھا تو کیا ہاں اوکاس نے منع کر دیا تھا کہ زبالہ کو ساتھ نہ لاؤں مگر اب یہ جلوس کہاں تک جائے گا باس شکار کے میدان تک اس کا مطلب ہے کہ تنہائی میں تمہاری اوکاس سے کافی گستگو ہوئی ہے ہاں وہاں کیا کیا جائے گا خود کو لاکہ وہاں موجود ہوگا اور وہ بیذک کا مزاک اڑائے گا اور پھر وہاں سے یہ لوگ ان دونوں کو خوب زلیل کر کے واپس لے آئیں گے اہ انسان کتنا بڑا درندہ ہے اہ انسان کتنا نیچ ہے کیا فرق ہے دونوں میں دیکھو انسان انسان کی کیسی تضلیل کر رہا ہے بہت ہی بہتر ہوا زوالہ ہمارے ساتھ نہیں ہے ورنہ خون میرا بھی ٹھنڈا نہیں ہے باس بیذک میرا بھی باپ ہے علوشہ میری بھی بہن ہے خدا کی قسم میں ان بے عزتوں کو خون میں نہلا دینا چاہتا ہوں ہمیں سبق کرنا ہوگا ٹوبو مگر کب تک انہیں شکار کے میدان تک میں پہنچنے دو ہم ان بے گیرتوں کے ساتھ چلیں گے باس یوں سمجھو یہ ان کا آخری سفر ہے چلو باس ٹوبو مردہ سی آوات بے بولا اور پھر ہم ان دونوں مظلوموں کے ساتھ چل پڑے خون تو میرا بھی کھول گیا تھا اور اب کوچھ سوچنے کی گنجیش نہیں تھی شکار کا میدان زیادہ دور نہیں تھا جب میدان سامنے آیا تو ہم نے ان لوگوں کا ساتھ چھوڑ دیا اور تیری سے بستی کے آخری سیرے کی طرف چل پڑے ہدایات کے مطابق زوالہ تھا میں نے اپنے چہرے کو اس طرح رہنے دیا ٹوبو اور زوالہ نے بندوقیں سنبھال لی اور پھر ہم گھوڑوں پر بیٹھ کر چل پڑے اوکاس نے مجھے بہت کچھ سمجھایا تھا اور راستے میں میں نے زوالہ کو مخاطب کر کے کہا زوالہ میرے بھائی میرے دوست کیا تو اس بات کو تصریم نہیں کرتا کہ تیرا باپ میرے باپ کی مانت ہے تیری محبت ہے اس میں نہیں زوالہ وہ قابل اعترام شخص مجھے بھی اپنے باپ کی مانت محترم ہے وہ تیری بہن میری بہن عظیم باپ اور تو یہ بھی جانتا ہے زوالہ کہ موت کے قریب پہنچ کر دشمن کتنا بڑا کتنا بڑا بزدر بن جاتا ہے ہاں باپ تب سن زوال تو جو کچھ دیکھے گا جو کچھ سنے گا اسے سن کر دیوانہ مت بننا اس وقت بھی مجھے یاد رکھنا اور سوچنا تیرا بڑا بھائی تیری بھلائی چاہتا ہے میں نہیں سمجھا باپ ہم شکار کے میدان میں چل رہے ہیں جہاں کولاکہ ہوگا اس کے ویشی ساتھی ہوں گے وہاں شیر بیزک بھی ہوگا جو ابھی کمین دشمن کا قیدی ہے اور تمہاری بلکہ ہماری بہن علوشہ بھی دشمن نے آج تک ان کے ساتھ جو سلو کیا ہے اس کا حساب اسے شکار کے میدان میں ہی دینا ہوگا لیکن میرے دوست وقت ایک بڑی حصیت رکھتا ہے مجھے سمجھاؤ دوست کیا کہنا چاہتے ہو تم ایسی نظر بھی بھی دیکھو گے جو تم سے برداشت نہ ہوں گی ہاں مثلاً علوشہ جو ان کے درمیان بے بس ہوگی میری بہن دوالہ تڑپ اٹھا وہ بیزک جس کے ساتھ وہ باترین سلوک کر رہے ہوں گے ہاں ہاں باس لیکن تو جب تک سبر کرو گے جب تک سبر کی ضرورت ہوگی میں سمجھ رہا ہوں باس وعدہ کرنا ہوگا دوالہ کیسا وعدہ آقا ہر حالت میں خود پر قابو رکھو گے ورنہ پھر تم ہمارے دوست نہیں رہو گے وعدہ کرتا ہوں تمہاری دوستی زندگی سے بھی زیادہ عزیز ہے شکریہ زوالہ جب میں نے تمہارے باپ کو باپ کہا ہے تمہاری بہن کو بہن کہا ہے تو میرا دل بھی ان کے لیے اتنا ہی تڑپے گا جتنا تمہارا لیکن ہمیں سبر سے کام لینا ہوگا میں سبر سے کام لوں گا باس ٹھیک ہے مجھے تمہارے وعدے پر اعتبار ہے لیکن شکار کا میدان شاید اس طرف ہے ہم اس کے اکمی ٹیلے پر چلیں گے اور وقت کا انتظار کریں گے جیسے تمہاری مرضی زوالہ نے تھنڈی سانس لے کر کہا اور اس کے چہرے پر عجیب سے تاثراتے ہمیں گھوم کر جانا پڑا تھا لیکن تیز رفتار گھوڑوں کے سامنے یہ فاصلہ کچھ بھی نہیں تھا تھوڑی دیر کے بعد ہم ٹیلے پر پہنچ گئے سامنے پوری بستی امد آئی تھی بیزک اور علوشہ میدان میں کھڑے تھے لکڑی کا ایک اونچا تخت شاید کولاکہ کے لیے لائے گیا تھا کولاکہ ابھی تک نہیں پہنچاتا زوالہ نے سامنے کا مندر دیکھا اور اس نے دونوں ہاتھ اپنے سینے پر رکھ لئے اور اس کے ہونٹ بھیچ گئے اور آنکھوں سے آسو کی دھاریں پھوٹ نکلی اور اس پر بھی اس سے برداشت نہیں ہوا تو اس نے اپنا بادو چبا ڈالا اور اس کے سیاہ بادو سے سرخ خون بے نکلا تھا زوالہ میں اس کے شانے پر ہاتھ رکھا ہاں میں خاموش ہوں دیکھو باس میں کہاں بول رہا ہوں دیکھ لو وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا زوالہ میری آواز میں خوف نا گرہت تھی پانی سے تمہاری آنکھیں دندلا جائیں گی چنگاریاں بجھ جائیں گی زوالہ آنسو خوش کر لو دشمنوں کو پہچان لو تاکہ ان میں سے ایک بھی زندہ نہ بچے میری آواز کی گرہت میری الفاظ نے زوالہ پر جادو کا اثر کیا تھا اچانک اس نے سنبھالہ لیا اور بولا تم نے ٹھیک کہا ہے میرے دوست میری آقا تم نے ٹھیک کہا اب میں ٹھیک ہوں دیکھا وہ میرا مظلوم باپ ہے اور وہ میری بہن گیرت نہ برتنو گیرت نہ برتو زوالہ میرا باپ نہیں ہمارا باپ میری بہن نہیں ہماری بہن ہاں باس ہمارا باپ ہماری بہن اور دس باپ کے تین شیر ایک ساتھ گرج رہے ہوں جس بہن کے تین محافظ ہوں ان کی تکلیفیں لمحاتی تو ہو سکتی ہیں دائمی نہیں تب ہی اچانک بہت سے گھوڑے میدان میں داکل ہو گئے ان پر بہت سے لوگ سوار تھے پھر سردار کولاکہ کا گھوڑا آیا ویشی درندہ صورت سے صورت سے ہی خوفناک معلوم ہوتا تھا تمام گھوڑے لائن سے کھڑے ہو گئے تب کولاکہ شیطانی انداد میں مسکراتا ہوا آگے بڑھا اس نے تین چکر دونوں قیدیوں کے گرد لگائے وہ بڑے مز کا خید انداز میں انہیں دیکھ رہا تھا اور پھر وہ تخت کے قریب ہی گھوڑے سے اتر گیا ایک گلام اس کا گھوڑا لے کر ایک طرف بڑھ گیا کشمبے کے رہنے والے تم نے دیکھا کہ سرداری کا تخت کیسا خواب ہوتا ہے یہ کبھی تخت ہوتا ہے کبھی تختہ سردار بیزک کو دیکھو اور اس کی رس بھری بیٹی علوشہ لیکن اس کے بدن کا کوئی خریدار نہیں ہے اور تم میں سے کوئی ہے جو اس حسین لڑکی کے ہونٹوں کا ایک بوسہ لے لے لیکن ناغن کے ہونٹوں سے زہر ہی کارج ہوتا ہے چنانچہ دو دشمن موزد سردار کی جوان بیٹی کا ایک بوسہ لینا چاہے وہ آگے بڑھائے بوسہ لے اور جان دے دے کوئی ہے شیطان نے چاروں طرف دیکھا لیکن ساری گردنیں جھکی ہوئی تھی افسوس کیسی بدنصیب ہے بیچاری سردار کلاکہ نے کہا لیکن کشمبے والو تم نے کچھ بھی نہیں دیکھا کچھ نہیں سنا ارے سنو میں تمہیں ایک خوش کبری دینے جا رہا ہوں سنو گے اس نے پھر سب کی طرف دیکھا تو سنو بیدک کا بھگوڑا بیٹا زوالہ اس بار سچ مچ بھاگنے میں کامیاب ہو گیا ہے سنا ہے کہ اس کی مدد کو سبوکہ آیا ہے لیکن امبوکہ دیوتا دنیا میں کہاں وہ تو آسمانوں میں رہتا ہے اور میری اس سے خوب گہری دوستی ہے جو ہی جنگل میں گھومنے والے عوارہ گرد ہوں گے لیکن نافرمان کیسا منحوس بیٹا ہے کیسا کمینہ بھائی ہے کہ آخر اپنے باپ اور بہن کی موت کا سبب بن گیا ارے بستی والو سنا تم نے بڑے احمق ہو اپنے سردار کی قدر نہیں کرتے کیسے کیسے دلچسپ تماشے لکھاتا ہوں تمہیں بتاؤ کیا تمہیں میرے اس انکشاف سے مسرط نہ ہوگی کہ آج کے بعد مظلوم بیزک اور اس کی بیٹی اس طرح تمہارے سامنے نہ آئیں گے لوگوں کے موں سے ایک آواز نکل گئی جس کا کوئی مفہوم نہ تھا ہا 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 مزا آیا نہ تو سنو میرے پیارے دوستو چونکہ میں بہت ڈرپوک ہو گیا ہوں بڑا ہی بزدل ہوں میں گرزو کرنے والے سے فرار فرار سے خوزدہ ہو گیا ہوں اب وہ روحوں کا ایک لشکر لے کر میرے مقابلے پر آئے گا اور مجھ سے جنگ کرے گا ہاں روحوں سے جنگ بے حد خوفناک ہوتی ہے کیسے کروں گا اسے کولاکہ نے خوزدہ سی شکل بنائی اور سنو وہ روحوں کے علاوہ کسی اور کو نہیں لا سکتا کیونکہ جیتے جاگتے انسان تو کولاکہ کے سامنے آنے کی جرعات نہیں کر سکتے تھے ہاں میں سچ کہہ رہا ہوں تو بستی والوں میں نے سوچا کیوں نہ دشمنوں میں سے کچھ کو حفظل تا مقدم کے طور پر پہلے ہی قتل کر دوں مثلا بیزر کازوالہ کا باپ اور اس کی بہن علوشہ ٹھیک ہے نا کولاکہ کے ساتھی ہنس پڑے باقی لوگ خاموش تھے